آگے بڑھتے ہیں لینٹی سے آگے اگلی خبر جو ہم لوگ ڈسکس کرنا چاہتے ہیں شو میں وہ ہے کیمیکل سیکٹر کی کیمیکل سیکٹر میں ریوائیول کی امید دکھی ہے کئی سارے پروڈکٹ کی ڈی سٹاکنگ ختم ہونے کی خبریں ہیں اور ایسا بزارہ رہا ہے کہ جو پرائیسنگ ہے وہ باٹم آٹ ہوتی ہوئی دکھ رہی ہے کیا واقعی کیمیکل سیکٹر میں بدلاؤ کے آساتھ دکھ رہے ہیں ان سب پر باتشیت کریں گے ہمارے ساتھ کیمیکل انڈرسٹک ایکسپرٹ آج ہے جوشی جائے آجیہ سار بہت بہت شکریہ ہمارے ساتھ جنڈنے کے لیے پچھلے کچھ سمیہ سے اس طرح کی خبریں ہم لوگ دیکھ رہے ہیں کہ کیمیکل سیکٹر میں پرائیسنگ بھی سٹیبل ہو گئی ہے ڈی سٹاکنگ ختم ہو رہی ہے چین کی طرف سے بھی اتنی چیز دکھت نہیں ہے آپ کا اسسسمنٹ کیا کر رہا ہے کیمیکل سیکٹر کے لیے جی ابھی حالات کافی صدرتے پر دکھ رہے ہیں اگر ہم کاموڈیٹی کیمیکلز کی بات کریں گے تو کافی کاموڈیٹی کیمیکلز جیسے پینول لیسٹون کے پرائیسز سٹیبلائز ہو گئے ہیں اور زیادہ نہیں گھٹ رہے ہیں دوسرا جو چائنا کا اگریشن تھا وہ تو کم نہیں ہوا ہے مگر اس اگریشن کے اگینسٹ ڈیمانڈ جو ہے فریش ڈیمانڈ آنی چاہے وہ لیٹن امریکن مارکٹ ہو یو ایس مارکٹ ہو ساؤکی سٹیشن مارکٹ ہو وہاں ڈیمانڈ آنی شروع ہوئی ہے سو اب ڈیمانڈ کیونکہ فریش آنی شروع ہوئی ہے تو چائنا کا اگریشن آٹومیٹیکلی کم ہو جائے گا کیونکہ کنزمشن جیادہ پڑ جائے گا انڈیا کا جو لوکال ڈیمانڈ ہے وہ تو سٹرونگ ہے ہی اور ابھی ہم لوگ دیکھ رہے ہیں کہ کیمیکل انڈسٹری میں انڈیا گورنمنٹ کی طرف سے بھی کافی زیادہ سپورٹ مل رہا ہے domestic manufacturers کو گورنمنٹ کافی aggressively anti-dumping duties minimum import price یہ سارے initiatives لے رہی ہے تو پروٹیکٹ ہمارے لوکل پلیئرز کو تو اوورال ناو کیمیکل سیکٹر پوزٹیوٹی کی طرف بڑھا ہے اور revival سٹرونگ ہے اوکٹوبر, نویمبر, ڈیسیمبر یہ جو تین ہمارے مہنے ہوں گے اس سال کے انت میں اس سال ہم لوگ دیکھیں گے کہ انڈین کیمیکل کامپنیز جو پشلے ڈیٹھ سال سے ان پر گھینڈ لگا ہوا تھا اس سے باہر آ جائیں گے اور کافی اچھا ہمیں لوکل سیل as well as export revenue دیکھنے کو ملے گا لاسٹ کے تین مہنے میں اچھا یہ ہم لوگ نے دیکھا کہ پشلے دو تین مہنوں سے stock prices bottom out ہوتے ہوئے دکھ رہے ہیں کئی سارے segment کے لیکن اجے chemical sector بہت بڑا ہے اس میں pharma chemical بھی ہے industrial chemical بھی ہے agro chemical بھی ہے بہت طریقے کی ہیں تو ایک ہی برس جب ہم سب کو پینڈ نہیں کر سکتے تو آپ مجھے بتائیے کس segment میں زیادہ تیز revival اور بڑے تیزی stock wise بھی آنے کی گنجائش ہے اگر انڈیا میں بات کریں گے تو انڈیا میں FMCG سے related جو جو chemical companies ہے چاہے وہ روزاری ہو گیلیکسی ہو گودریج ہو پریویس پیشیلٹی ہو جو بھی کمپنی جو بھی chemical company FMCG sector سے related چاہے وہ کاسمیٹکس chemical ہو پرسنل کیر chemical ہو نیوٹریشن chemical ہو flavor یا پлегرنس کے chemicals ہو اس میں انوالڈ ہو ان کو domestically کافی جیادہ ڈیمانڈ دیکھنے کو ملے گی اس کے علاوہ دوسرا segment ہے paints and coating کا کیونکہ انڈیا میں construction industry کافی بھون کرے گی گورنمنٹ کے highway project ہو یا housing project ہو یا public infrastructure projects ہو کافی جیادہ push ہے so paints and coating ایک ایسا segment ہے چہاں پہ کافی اچھا ڈیمانڈ آ رہا ہے اس کے ساتھ ہی جو انڈین کامپنیز ہیں جو epoxy resin بناتی ہیں جو paint and coating میں جاتا ہے اتول ہو گئی اتول limited وہ گورنمنٹ کے ساتھ کافی closely کام کر رہی ہیں چائنیز اور کوریان سپلیر کے اوپر anti-dumping duty لگانے کے لیے so that وہاں سے epoxy resin کی supplies curb کی جا سکے تو paint and coating ایک بسرا segment ہے جو تھی کافی اچھا پرے اجے agrochemical کے بارے ہم بھی جاننا چاہیں گے کیونکہ اس میں دو تین domestic companies جو بڑی والی ہیں اس میں جیسے پی آئی کی ہم لوگ بات کریں تو اسنہوں نے بھی ایک acquisition بھی کیا ہے ایک product بھی launch کیا تھا حالانکہ ان کے لیے جیپین سے جو خبر آئی تھی وہ بری تھی لیکن پھر بھی صدرے وہ دوسرا اگر ہم دھانوکا کی بات کریں تو انہوں نے دو تین ایس specialized product launch کی جن کی market بہت demand وہ بھی ایک collaboration انہوں نے کیا ہے لیکن اسی کے against مگر اب UPL میں جائیں گے تو ابھی تک ان کا بہت revival نہیں ہوا de-stocking leverage بہت ساری سمسیہیں ہیں agrochemical کے بارے میں بتائیں وہاں پہ کیا استثیتی بن رہی ہے agrochemical میں تھوڑا سا development ابھی بھی دیکھنے کو ملے گا جو companies export market میں جیادہ active ہیں UPL کی میں باب کروں تو ان کا جو بھی growth آئے گا وہ domestic market سے ہی آئے گا at least اس calendar year کے لیے لیٹن امریکہ میں چائنہ سے انہیں continuously challenge face کرنا پڑے گا ساتھی ساتھ US market میں de-stocking ابھی انت کی طرف جا رہی ہے تو وہاں سے بھی fresh demand آنے میں سمجھے لگے گا UPL کی products کے لیے مگر domestic market کے لیے UPL نے بھی government of India کے پاس عرضی ڈالی ہے gluposinate کے اوپر anti-dumping duty لگانے کے لیے جو china سے gluposinate آتا ہے تو شاید domestically ان کے revenue میں تھوڑا بہت support ملے گا اگر یہ anti-dumping duty آ جاتی ہے مگر اس کو آنے میں contract manufacturing کے order ملنے کے آثار ہیں اس سال BASF سے اور FNC سے اور PI کے لیے وہ sustainable volume and value growth drive کرتا رہے گا for next 2-3 years so ان تینوں میں PI اور دھانو کا تھوڑا safer side اگر UPL کے لیے situation تو خطرنا کی بنی رہے گی اس سال بھی UPL میں کچھ corporate development بھی QIP بھی plan کر رہے ہیں پلس انہوں نے Mauritius میں کئی جگہوں پہ کمپنیاں launch کی ہیں پلس ایک seed business کا IPO بھی لانے کی تیاری بہت سارے corporate developments ہو رہے ہیں اس کو دیکھتے ہوئے کیا لگتا ہے آپ I think QIP تو ان کا delay ہو گیا ہے initially ان کا plan تھا QIP فروری مارچ میں تھا وہ continue delay ہوتا گیا مجھے نہیں لگتا کہ جیادہ value add کرے گا کیونکہ end of the day آپ کے business میں momentum آنا چاہیے جو کی ابھی آتا وہ نہیں دکھ رہا ہے یہ initiatives ان کو benefits reap future میں probably date سے 2 سال کے آگے جو انہوں نے seed business میں کرا ہے new product launch کرے ہیں ان کی marketing sale میں کافی سمیہ لگے گا مگر جو پور business ہے UPL کا وہ سفر ہی کرے گا in terms of demand pick up in terms of volume margin ہر جی میں stock recommendation تو نہیں دیتا ہوں میں کامپنیز کا growth outlook دیتا ہوں تو پی آئی انڈسٹریز مجھے کافی اچھی growth دکھ رہی ہے بیکا ان کا کافی unique business ہے R&D heavy business ہے contract manufacturing کا اس کے علاوہ FMC جی میں company Rozari بائی تھوڑی سی نیٹ ور آج آج پلی ز کنٹین جی میں کہہ رہا ہوں کہ پی آئی انڈسٹریز مجھے کافی اچھی کمپنی دکھ رہی ہے growth کے outlook کے حساب سے اس کے علاوہ FMC سی سی گمنٹ میں Rozari اور Galaxy کافی اچھا کریں گی بیکا domestic pick up demand کافی جیادہ پی آئی روزاری بائو اور Galaxy surfactants یہ تین کمپنیا growth کے لئے اچھے لگ رہی ہیں آجے کا disclosure ہے کہ کوئی recommendations نہیں ہے آپ کوئی action کریں تو اپنی سوطنت رائے کسی اور سے لیں کیونکہ بائی sell recommend نہیں کرتے لیکن یہ کمپنیا اچھی لگ رہی ہیں UPL چونکہ زیادہ ایک سپوزر ہے گلوبل مارکٹ میں تو وہاں سے بھی ان کے لئے دکت بنی رہے گی اور چونکہ سائز بہت بڑا ہے تو اس کو ٹھیک کرنے بھی وقت یہاں پہ لگ سکتا ہے لیکن pricing improve ہو رہی ہے demand سوزر رہی ہے اور bottoming اور چھوڑی حالانکہ چھائینا طرح سے بھی تھوڑی دکت اور رہے گی اتنا اس کا اگریشن کم نہیں ہوگا تو جو domestic focus company ہے وہ زیادہ اچھا production کریں گی جیسے دھانوکہ اور پی آئی جو contract manufacturing میں ہے آج ازر بہت شکریہ ہم آج ساتھ جنڈنے کے لئے اور chemical سیکٹر پہ ہم سے چرچہ کرنے کے لئے موسیقی